اسلام علیکم آج دو افریل دو ازر بیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آج کی ضروری خبریں امانہ مکہ مکرمہ نے تمام غیر ملکی اور سعودی مواطنین کو درخواست کیا ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں کسی قسم کا میسج آ جائے کہ آپ اس لنک پر کلک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا کرونا وائرس ہے یا نہیں اس پر کلک کرنے سے اجتناف کریں اس کے ساتھ امانہ منتقہ مکہ مکرمہ نے نائن تری سے ان پر کال کرنے کا کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کو کسی قسم کا اکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ نائن تری سے ان پر رابطہ کریں اور اپنا معلومات حاصل کریں سعودی امانہ کے مطابق حدود شمالی کے مختلف محافظوں میں کرپیو کی حلا برزی کرنے والے چار اپرات کو گریبتار کر لیا گیا ہے جس میں دو غیر ملکی اور دو سعودی مواطنین ہیں جس کو ادارہ نیاب آمہ کے سامنے کچھ دنوں میں پیش کر دیا جائے گا سعودی وزارت تجارت کے مطابق گزشتہ اٹارہ دنوں میں ایک لاکھ سولہ آزار سجل تجار مختلف اخصام کے بلدیہ کی شہادے جو کہ مختلف تجارتی مراکز مختلف دکانوں کے تفری میں تجدید کیے گئے ہیں نبے دنوں کے لئے سعودی وزارت تجارت کے مطابق یہ ایک لاکھ سولہ آزار شہادے اٹارہ مارچ اور انیس جون کی مابین ایکسپیر ہو رہے تھے سعودی وزارت عامل نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے خروج نہائی لگایا ہے یا وہ لوگ خروج نہائی لگانا چاہتا ہے جس کو مسسسے کپنیاں خروج نہائی نہیں دیتا ہے یا ان لوگ کے عقد ایکسپیر ہوئے ہیں یا ان لوگ کے کام ایکسپیر ہے تو وہ اپنے کپیل سے رابطہ کر کے جس کا کپیل سعودی وزارت عامل کے ساتھ مختلف شرائطیں تے کرنے کے بعد آپ کا خروج نہائی منظور کرائے گا جس پر آپ کو کپی گدران سعودی عرب سے پاکستان یا آپ کا ملک بیجنے کا فرمڈ دے گا جس کے بعد ایک پلائٹ کا افراد مکمل ہونے کے بعد اس متعلقہ غیر ملکیوں کو اپنے ملک بیج دیا جائے گا سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 157 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں جس کے بعد سعودی عرب میں کرونا وائرس مریضوں کی کلتاداد 1720 تک پہنچ گئی ہے سعودی وزارت صحت کے مطابق اب تک 264 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اور 16 افراد وفات ہو چکے ہیں جبکہ پورے دنیا میں اب تک 8,6,793 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جس میں 1,77,378 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 32,360 وفات ہوئے ہیں سعودی عرب کے شہر بیشہ کے ایک ہسپتال میں کرونا وائرس کے مرد سے شفیاب ہونے والی مریضہ کہ ہسپتال سے پارے ہونے پرشخوشی کا اظہار کیا گیا جس کی افر پول نیچاور کیے گئے اور اس کو مختلف تحائف سے نوازہ گیا سعودی وزارت صحت نے صحت رضاکار مرگز قائم کر کے 78,000 صحت رضاکاروں کا اندراج کر دیا ہے انہیں ابتدائی طبی نگداش کے تربیت پر راہم کی جائے گی کرونا وائرس کے متاثرین کو طبی حدمات کی پر راہمی کا کام لیا جائے گا وزارت صحت کے مطابق یہ پروگرام نئے کرونا وائرس کے بہران سے نمٹنے کے لئے کیا جا رہا ہے سعودی امن عام کے ترجمان شامی الشریح نے بت کو پریس کانٹرز میں کہا ہے کہ ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جیسے کرپیو قوانین کے حلاف ورزی پر اعتراضات کے دعوے نمٹانے کا احتیار دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق ہر علاقے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جیسے کرپیو قوانین کے حلاف ورزی پر اعتراض کے معاملات نمٹانے کا احتیار دیا گیا ہے جس سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو کرپیو حلاف ورزی کے جرمانے پر اعتراض ہو تو وہ اپنے علاقے متعلق کمیٹی سے رجوع کر سکتا ہے حیال ہے کہ سعودی امن عام نے کرپیو خلاف ورزی پر دس ہزار ریال جرمانے کا اعلان کیا ہے سعودی وزارت اسلامی امور و دعویٰ نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اٹھ ہزار ست سو سے زیادہ مساجد میں بارہ ہزار کارکنان کے مدد سے جراسیم کش محلول سے سپریہ کرایا ہے سپریہ کا پہلہ مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے یہ کاروائی کرونا سے سعودی شہری اور غیر ملکی مقیمین کو بچانے اور اس کے پیلاو کو روکنے کے لئے احتیاری تدابیر کے طور پر کی گئی ہے اقتصادیہ کے مطابق سعودی عرب کے تمام علاقوں میں بیشتر مساجد وزارت اسلام امور کے زیر انتظام ہے ان میں سے اٹھ ہزار ست سو چوبیس میں سپریہ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے مساجد کے چالیس لاکھ خالین اور انتر ہزارت حالت خانوں میں بھی سپریہ کرایا گیا ہے عرب مالیاتی پنڈ چیرمین ڈاکٹر الرحمان حمدی کا کہنا ہے کہ کرونا وارث سے عرب ممالک کی کئی شعبے حسارے کے جانب جا رہے ہیں عرب ممالک کے قومی مجموعی پیداوار چالیس پیسٹ تک کم ہو سکتی ہیں عرب مالیاتی پنڈ کے چیرمین نے بتایا کہ تیل منڈی کو بھی بڑے چیننجوں کا سامنا ہے اس کے اثرات پیداوار شعبوں کی ویلیو ایڈٹ پر فڑے گی عرب ملک کی قومی مجموعی پیداوار کا ستائیس پیسٹ تک خسارہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر الرحمان حمدی نے توقع ظاہر کی ہے کہ عرب ملک میں شہر نمو پچاس پیسٹ تک کم ہو سکتی ہے سعودی امر عام کے مطابق گدشتہ چوبیس گنٹوں میں کربی اوپاس حاصل کرنے کے لئے ایمیل پر سینٹیس آزار دروہ سے محصول ہوئے ہیں جن میں سے صرف تین سو کربی اوپاس جاری کیے گئے ہیں تو ایتی دوستو آج کی سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں انشاءاللہ کل آپ لوگ دوبارہ نئے ضروری خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم